ڈلی میں ایک بار پھر سے پردھان منطری کے خلاف پوسٹر لگے پوسٹر میں لکھا گیا ہے کہ آپ بھارت کے پی ام پڑھے لکھے ہونے چاہیے پہلے موڈی ہٹاؤ دیش بچاؤ کے پوسٹرس لگائے گئے تھے اور اب یہ پوسٹر جو کی لگائے گئے ہیں ڈلی میں پہلے پوسٹر پار سو سے زیادہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی چھائے کی گرفتاری بھی ہوئی تھی اور اب دیکھیں اگر پھر سے کس طرح سے یہ نئے پوسٹر دلی میں الگ لگ جگہوں پر لگا دیے گئے تو پہلے جو پوسٹر لگائے گیا اور اب جو پوسٹر لگا گیا ہے بیوادد یہ دونوں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس بار جو پوسٹر لگایا گیا ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کیا بھارت کے پی ام پڑھے لکھے ہونے چاہے جتے اندر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے پوری جھارکاری ساتھ جتے اندر اس سے پہلے جو پوسٹر لگایا گیا تھے اس میں بڑی کاروائی ہوئی تھی سو پر ایف آئی آر ہوئی تھی چھوہے گرفتاری اب یہ جو پوسٹر لگائے گا اس کے بعد ہو کیا آ رہا ہے بلکل کروڑا کو دادوں کہ اس سے پہلے بھی جو ہے اس طرح کی بوسٹرز دلی میں دیکھے گئے تھے اس کے بعد دیفیسمنٹ ایکٹری آنے کی جو دیواری ان کو خراب کرنے کیلئے دلی بوسٹر کی طرح سے سو زیادہ ایف آئی آر کیا گیا تھا کیونکہ جو پوسٹرز سے پرنٹرز کے نام نہیں تھے تو پرنٹرز پر ایکسن لیا گیا تھا اور چھے لوگوں گرفتار کیا گیا تھا اب دیکھیں اس کاروائی کے بعد آمادی پارٹی سامنے آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ پوسٹرز کے دور لگائے گئے ہیں بقاعدہ تیس مارچ کو جنتر وندر سے ارونت یرزیوال اور بھگوٹ مان کی موجودگی میں گوپال رائے نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ تیس مارچ جانے کی جو کہ آج ہی کا تین ہے اس طریقے کے پوسٹرز دیش بھر میں لگائے جائیں گے اور بقاعدہ اس کے لیے کرونا گیارہ بھاشاؤں میں پوسٹرز بھی جاری کیے گئے کہ آمادی پارٹی کی طرف سے اور آج جب تیس مارچ کی صبح ہم اٹھے ہیں تو دلی میں الگ الگ جگہ پر پردھان منتری کی شہشک یوگتہ پر سوال اٹھاتے ہوئے پوسٹرز لگائے گئے ہیں اس سے پہلے بھی بیدھان صلحہ کے دوران خود ارونت یرزیوال کئی بار پردھان منتری کی ایجوکیشن کوالیفکیشن پر سوال اٹھا چکے ہیں اور اس سے ملتے ہوتے پوسٹرز دلی میں لگائے رہے ہیں اور آج ایک بار پھر سے جو پوسٹر ہیں وہ دلی کی سڑکوں پر دلی کی الگ الگ جگہ پر دیکھنے کو مل رہے ہیں شکریہ آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے موسیقی